موسیقی 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 ماری صاحب آپ نے اورنس ٹرین کی بات کی ہے ابھی نوی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا آئیڈیا تھا اورنس ٹرین اور میٹرو بس کا میں نے یہ نہیں کہا کہ آئیڈیا تھا آپ نے کہا تھا کہ آپ نے فنڈنگ نہیں کی ہم نے کہا اگر اٹھاروی ترمیم نہ ہوتی تو یہ نہ اورنس ٹرین بنتی نہ میٹرو بنتی یہ ہمارے اس فنڈنگ کا نتیج ہے کہ ہم نے بفاق میں نہیں ہے یہ دیکھیں یہ درست بات کہہ رہے ہیں جو بات سے ہی ہو اس میں ہمارا تھا کہ ہم انڈرڈراؤں ہوتی اٹھاروی آئینی ترمیم جو ہے وہ اس قوم کے لیے بہت بڑا سمر ہے اور یہی وہ بات تھی کہ ہم نے تانس ہے کہ کہ جب ہم اپوزیشن میں تھے تو ہم نے کہا جاتا تھا کہ فرنڈی اپوزیشن لیکن ہم نے اور پیپلز پارٹی نے بیل کر اٹھاروی آئینی ترمیم کی اچھا اچھا نبیس اب میں آپ سے ایک اور بات پیس پر پوچھا رہا ہوں سر آپ کی اجازت سے یہ جو ابھی علی بابا چالی شور والی ایک انالیجی بتائی جا رہی تھی آپ کو ذر یاد ہوگا کہ 2013 کے جب الیکشن تھا تو آپ کی پارٹی کے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں ہوتی تھی یہ کس طرح کی ناریٹیو ہے دیکھیں یہ دیکھیں لے آپ کو دیکھیں لے ہسٹری کیا کہا رہی ہے سر میں ملتا ہے بات یہ ہے کہ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب تک آپ کے ہاں میں نے پہلے کہا تھا کہ الیکشن ہمارے ہاں کیونکہ فیر نہیں ہوتے یہاں الیکٹیبل اور نوٹیبل کو سمجھے جاتا ہے کہ یہ ہی صرف پارٹی ہے اور یہ جہاں جس میں جائیں گے وہ ہی پارٹی چیتے گی یہ ایک ہمارے ہاں ناریٹیو تیار کر دیا گیا اور اس ناریٹیو پر آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے عمل درامت کرنا شروع کر دیا اور جب بھی آپ الیکٹیبل اور نوٹیبل کے ریس پر پڑیں گے پھر یہ حالات ایسے ہائیں گے جب پہر الیکشن ہوگا اور وٹرشپ کو اپنا وٹ ڈالے گا تو پھر یہ چیز نہیں آ سکتی جب میں نے پہلے کہا کہ میرے ساتھ جو 2002 میں ہوا اس رات کو میں جیتا ہوا سوا مجھے ہرا دیا گیا اس بنیاد پہ ہرا دیا گیا کیونکہ آپ کی لوگنٹی دوسری ہے چلی گے میں اس میں آپ کی اجازت سے کیونکہ وہ یہاں پہ نہیں میرا خیال ہے کہ یہ ایلیکشن بڑا ہنٹرسٹنگ ہوگا سہی اس ایلیکشن کا پہلی دفعہ ایک پاکستانی کمیرستان کا ایلیکشن ہونے جا رہا ہے جس کے اندر ایک پارٹی جو بہت انٹرنچڈ 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 پاور ہے ایک پارٹی پیٹی آئے جو کہ بہت دیر سے اپوزیشن کر رہی ہے اگر اس سیلیکشن میں بھی انہوں نے دینٹ نہیں کرسکے پنجاب کی حد تک بہر کی حد تک تو شاید آنے والے ٹائم پر یہ والا موقع نہیں ملے گا اور پیپلز پارٹی کے پاس پہلی دفعہ پچھلے دس سے ایک سال مہترمہ کی شہادت کے بعد سے ایک لیجٹیمیٹ بھٹو لیڈرشپ کے نیچے وہ کام کری ہے لیکن the most interesting part اس سارے کے باوجود جو سب سے ضروری بات ہوگی اس ایلیکشن میں وہ ہوگا سپریم کورٹ کا پانما کا فیصلہ اور اسے پہلے جی آئی ٹی کی ریپورٹ تو یہ چار مختلف چیزیں جس میں ایک جوڈیشن اور تین پولٹیکل آرگنز انبالڈ ہیں ان سب کا مل کے اس ایلیکشن کے رزالت پر افیکٹ پڑے گا چیک ہے یعنی ایک ڈینٹ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے نوی چودی صاحب میاں منیر صاحب اندلیو عباس صاحبہ وحید گل صاحب اور نبیلہ حاکم صاحبہ آپ سب تمام مہمانے گرامی کا بہت شکریہ ادا کریں گے آپ نے ہمارے پرگرام کے لیے وقت دیا ہے ناظر ہمارے پرگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی فیڈبیک کے لیے ہمیں فیس بک اور ٹوٹر پر جوائن کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے اپنے شہر اور وطن سے محبت کرتے رہیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات